اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اٹھا لیا وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے اس آیت سے پہلے والی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کے لیے جو عجر و ثواب رکھا ہے اور گنہگاروں کے لیے جو عذاب رکھا ہے اس کو بیان کر دینے کے بعد اب احکام شرعیہ کی مشکلوں کو بیان کر رہا ہے کہ جو احکام شرعیہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آپ پر آئید کیے ہیں احکام شرعیہ مطلب کیا ہے فرائض نمازیں روزیں حج اسی طرح زکاة اور اس کے علاوہ جو دن و رات میں ہم اعمال انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ تمام کے تمام اعمال کی ادائیگی انسان پر مشکل ہے وہ ان کی مشکل کو اللہ رب العالمین یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ جن کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ سواب اور ان سے اعراض و انکار پر عذاب ہوگا جب یہ تکالیف شرعیہ یعنی یہ تمام اعمال نمازیں روزہ حج زکاة یہ ساری چیزیں آسمانوں اور زمین پر پیش کی گئی تو ان لوگوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا وہ ڈر گئے جب انسان پر اس کو پیش کیا گیا تو انسان نے اس کے عجر و ثواب کو دیکھا اس کی فضیلت کو دیکھ کر کے اس وزنی چیز کو اس مشکل چیز کو اٹھانے پر وہ آمادہ ہو گیا ہاں احکام شرعیہ کو یہاں پر دیکھئے اللہ تعالیٰ نے امانت سے تعبیر کیا ہے اِنَّا عَرَضُنَ الْأَمَانَةَ کہا اللہ تعالیٰ نے یعنی امانت سے تعبیر کیا ہے یہ مفسرین کہتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی ادائی کی ضروری ہے اگر انسان ادا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہاڑوں پر پیش کیا ان لوگوں نے کیسے انکار کیا اور انسان نے اس کو کیسے قبول کیا اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے اور نہ ہی میں اور آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں بس ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مقلوق میں ایک خاص قسم کا شعور اور احساس رکھا ہے جس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سمجھنے پر ان کے احساسات کو سمجھنے پر قادر ہے اور اس نے ضرور بھی ضرور اس امانتوں کو ان پر پیش کیا اور ان لوگوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا لیکن انسان نے اس کو قبول کر لیا اچھا ان لوگوں نے جو انکار کیا وہ کسی اللہ تعالیٰ سے بغاوت کے طور پر یا سرکشی کے طور پر انکار نہیں کیا بلکہ وہ اس کے خوف سے وہ در گئے کہ ہم اس امانت کو آدھا نہیں کر پائیں گے اس کے تقادوں کو پورا نہیں کر پائیں گے لہذا ہمیں سزا بگت نہیں پڑے گی اسی لئے انہوں نے انکار کر دیا لیکن انسان یہ جلدباز ہے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ انسان جلدباز ہے لہذا اس نے جلدبازی میں اس کے صرف ثواب کے پہلو پر اس کی نیکیوں کے پہلو پر اس کی فضیلت کے پہلو پر غور کیا اور عذاب کے پہلو پر زیادہ غور نہ کرتے ہوئے اس نے اس بوجھ کو اپنے اوپر اٹھا لیا اور اس کو قبول کر لیا اب جب ہم نے قبول کر لیا ہے تو میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس کو بخوبی ادا کریں بحسن و خوبی ادا کریں یہ کوشش کریں کہ ہماری زندگی ہمارا ہر لمحہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی یاد میں کٹے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں کٹے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمینڈ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے ہمارے ایک بھائی نے ہمیں مشورہ دیا کہ قریب المرد یعنی وہ لوگ جن کی وفات قریب ہے ابھی روح نکلنے والی ہے تو ان کے احکام بیان کیے جائے ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر لوگ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں ترہ ترہ کے کام کرتے ہیں ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی کے ساتھ ساتھ پانی ڈالنا یا پانی پلانا یا پتہ نہیں ترہ ترہ کے کام وہ کرتے ہیں سورہ یاسین کی یا قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کرنا اس سرہ کے کام وہ کرتے ہیں جبکہ سنت سے ہمیں کیا ملتا ہے تو دیکھئے جب کسی مسلمان کی وفات کا وقت قریب ہو اور سقرات الموت تاری ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس کے قریب بیٹھ کر کے نرمی سے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے تاکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنو موتاکم لا الہ الا اللہ کہ تم اپنے میتوں یعنی جو مرنے والے ہیں جو قریب المرگ لوگ ہیں جن کی موت قریب ہے تم ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو ان کے سامنے ہمیں نرمی سے لا الہ الا اللہ بیٹھ کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی زمان سے ادا کریں اور دیکھئے یہ کوئی مشکل نہیں ہے جو لوگ وفات پانے والے ہوتے ہیں جن کا وقت قریب ہوتا ہے انسان کو پتا چل جاتا ہے ہاتھ پیر کا رنگ چینج ہونے لگتا ہے نظریں اوپر کی طرف اٹھنے لگتی ہیں اور بہت ساری علامتیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ اب انسان کا وقت قریب ہے ختم ہونے والا ہے بس جان نکلنے والی ہے تو ایسی صورت میں ان کے پاس بیٹھ کر کے ہمیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور ہم دیکھیں گے اگر حضرت معاذ بن جبل والی حدیث تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ جس کا آخری قریبہ وہ شخص جو مر رہا ہے اس کا آخری قریبہ اگر لا الہ الا اللہ ہے تو وہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا یہاں دہا یہ ایک اچھی علامت ہے حسن خاتمہ کی کہ انسان اپنے مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھیں اس کا اقرار کریں اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو یاد رکھئے ناظرین جب بھی کبھی آپ کو ایسا موقع ملیں تو آپ وہاں پر بدعاتیں اور خرافات نہ کریں آپ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے ہو سکتا ہے آپ کے کہنے کی وجہ سے اس شخص کی وفات ایمان پر ہو جائے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں